اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سو کڑیو تے منڈیو آج کی کلاس میں ہم لوگ بیسکلی پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کلاس 10 کی کیمیسٹری کا چپٹر نمبر 13 جس کا نام ہے بائیو کیمیسٹری اس کا ٹاپک ہے 13.3 which is lipids ٹھیک ہے lipids کے بارے میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کی لیکچر میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑے ہی آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں گا بیسکلی lipids ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے لئے ایک تو آپ نے لیکچر کو پورا دیکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس چپٹر کے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے ہوئے تھے تسی جلدی جلدی جاؤ چینل تھے وہ تھے پلیلیسٹ موجود ہے کیمیسٹری کلاس 10 چپٹر نمبر 13 بائیو کیمیسٹری کی وہاں پہ اس پلیلیسٹ سیکشن میں جو پلیلیسٹ موجود ہے اس پلیلیسٹ میں تمام کے تمام آپ کو پریویس لیکچرز مل جائیں گے اس چپٹر کے ٹھیک ہے پھر تسی چھلے کمنٹ کر رہے ہوں دے ہو کہ سر جی فلان لیکچر کتھ ہے گا فلان لیکچر کتھ ہے گا تو وہ وہاں پہ آپ کو پلیلیسٹ میں پروپرلی ارینجڈ لیکچرز مل جائیں گے سارے کے سارے ٹھیک ہو گیا سو اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی آج کا لیکچر اچھا دیکھو سب سے پہلے تو نا لیپیڈز کو ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں بڑی ہی آسان ورڈنگ میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیپیڈز ہیں کیا بیسیکلی دیکھو لیپیڈز آر آرگینک کمپاؤنڈز آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اب آرگینک کمپاؤنڈز میں آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈروجن اور کاربن تو ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے ساتھ اکسیجن بھی ہوتا ہے ان میں تو ایسے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جن میں ہائیڈروجن کاربن اور اکسیجن ہوتا ہے which form the framework for the structure and function of living cells جو آپ کی باڈی کے living cells ہیں ان کا structure بناتے ہیں اور ان کو functional کرنے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے سو کچھ اس طرح سے آپ لیپیڈز کو ڈیفائن کر لیتے ہو یا اگر زیادہ نہیں بھی یاد رکھنا بس اتنا یاد رکھو کہ لیپیڈز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ ایسے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ایسے بڑے بڑے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جن میں ہائیڈروجن بھی ہوتا ہے کاربن بھی ہوتا ہے اور اکسیجن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اتنا بھی یاد رکھو لیپیڈز آر میکرو مولیکیول ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے بڑے مولیکیول ہوتا ہیں میکرو مولیکیول بہت بڑا مولیکیول ہوتا ہے میڈ اپ آف فیٹی ایسیڈز جن کو آپ کاربوکسلیک ایسیڈز بولتے ہیں اب آپ دیکھو جیسے نا تسبیح بنتی ہے نا تسبیح ایک بڑی تسبیح بن جاتی ہے چھوٹے چھوٹے دانوں سے مل کر ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بیڈز جب آپ اس میں جڑتے ہیں تو ایک تسبیح بن جاتی ہے کافی بڑی سیم تسبیح بن جب چھوٹے چھوٹے سے اورگینک کمپاؤنڈز کون سے اورگینک کمپاؤنڈز فیٹی ایسیڈز جن کو آپ کاربوکسلیک ایسیڈز بولتے ہیں ابھی بتاتا ہوں کاربوکسلیک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں آپ نے چپٹر نمبر 11 میں آپ پڑھ کے آ چکے ہو ٹھیک ہے جہاں پہ فنکشنل گروپ سم نے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے سے کاربوکسلیک ایسیڈز جن کو آپ ایسیڈز بولتے ہیں وہ مل کر ایک بہت بڑا سٹکچر بناتے ہیں بہت بڑا مولیکیول بناتے ہیں جس کو میکرو مولیکیول کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں لپڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں کون کون سے ایٹمز ہوتے ہیں ہائیڈوجن کاربن اور آکسیجن ہوتے ہیں تین طرح کے ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا کنفیوجن نہیں ہو رہی ہوگی ابھی تک فیٹی ایسیڈز کا ورڈ یہاں پہ آیا تھوڑا سا فیٹی ایسیڈز کا بتا دیتا ہوں فیٹی ایسیڈز بیسیکلی کارباکسلک ایسیڈز کو ہی بولتے ہیں جو کہ بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں فیٹس کے ہماری باڈی میں جتنا بھی فیٹ ہے ٹھیک ہے یا جو خوراک ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں جو بھی فیٹ ہے نا اس کے بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں فیٹی ایسیڈز ٹھیک ہے مینز کہ وہ فیٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے فیٹی ایسیڈز سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کارباکسلک ایسیڈز ہی ہوتے ہیں صحیح ہے تو ابھی تک آپ نے فیٹی ایسیڈ کا اتنا یاد رکھنا ہے کہ فیٹی ایسیڈز کیا ہوتے ہیں کارباکسلک ایسیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بیسیکلی ہماری باڈی کا فیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو کتنا یاد رکھو بھی لپیڈز آئل بھی ہو سکتے ہیں فیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ آئل کا مطلب آپ یہ یوں لو کہ لپیڈز جو ہے نا وہ لیکوڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور فیٹس سولیڈ فارم میں ہوتی ہے تو لپیڈز جو ہے وہ سولیڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو بھی تک آپ نے کیا دیکھا لپیڈز کیا ہوتے ہیں میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ فیٹی ایسیڈ سے مل کر بنتے ہیں جن میں ہائیڈوڈجن کاربن اور اکسیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیکوڈ بھی ہو سکتے ہیں جن کو آئل بولتے ہیں اور یہ سولیڈز بھی ہو سکتے ہیں جن کو فیٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے سو لپیڈز کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو یہاں پہ نا چھوٹی چھوٹی سی ٹرمز ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ سے ری مائنڈ کروا دلتا ہوں یہ جو کہ ہم نے کلاس ٹین میں چپٹر نمبر 11 میں فنکشنل گروپس والے ٹاپک میں ڈسکس کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ ایسٹرز ایسٹرز کیا ہوتے ہیں دیکھو ایک کاربن ہے نا کاربن میکسیموم آپ کو پتا چار بانڈ بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کاربن اوپر ڈبل بانڈ اگر ہو اس کا اکسیجن کے ساتھ اس کو بولتے ہیں کاربن آئل گروپ ٹھیک ہے اب اس کاربون آئل گروپ کے 끝나 ایک طرف اگر الکائل گروپ اٹیچ ہو اور دوسری طرف اکسیجن کے ساتھ الکائل گروپ اٹیچ ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم کیا بولتے ہیں ایسٹرز بولتے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آر جو ہے یہ ریپرنٹ کر رہا ہے الکائل گروپ کو آر ڈیش بھی ریپرنٹ کر رہا ہے الکائل گروپ کو ڈیش اس لئے ڈالا گیا ہے کہ یہ والا اور یہ والا سیم بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا اسٹرز کی یہاں پہ جس میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا کہ کاربونائل گروپ کے یہ والا کاربونائل گروپ اس کے اگر ایک طرف الگائل گروپ اٹیچ ہو دوسری طرف اکسیجن کے ساتھ الگائل گروپ اٹیچ ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم اسٹرز بول دی ایک اور ٹرم یہاں پہ آپ کو پتاؤنی چاہیے گلیسرول یہ گلیسرول کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے سی ثری تین کاربن ہے اور آٹھ ہائیڈروجن ہے تین اکسیجن ہے سی ثری ایچ ایٹ او تھری یہ گلیسرول کا فارمولا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کاربن چار بانڈ بناتا ہے دو بانڈ اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ بنایا ہوئے ہیں ایک یہاں پہ اکسیجن کے ساتھ اور چوتھا یہاں پہ نیچے والے کاربن کے ساتھ پھر اگر اس کاربن کی بات کریں ایک دو تین اور چوتھا ہائیڈوجن کے ساتھ اس والے کاربن کی بات کریں ایک دو اور یہ دو ہائیڈوجن کے ساتھ چار چار بانڈ پورے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو اس کو بولتے ہم گلیس رول پھر ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کارباکسلی کیسڈ کا کارباکسلی کیسڈ کا جنرل فرمولا کیا ہوتا ہے کہ کاربن چار بانڈ بناتا ہے نا تو اگر ایک طرف میں اکسیجن اٹیچ کر دوں یہ کاربنائل گروپ ہو گیا کاربنائل گروپ کے ایک طرف الکائل گروپ اٹیچ ہو اور دوسری طرف OH گروپ اٹیچ ہو ان کو بولتے ہیں ہم کارباکسلی کیسڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سمپل ہائیڈوجن بھی اٹیچ ہو سکتا ہے یا کوئی بڑا الکائل گروپ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ کارباکسلی کیسڈز ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھنے کیا جا رہے ہیں جو لپڈز ہوتے ہیں وہ اس گلیس رول اور ان کارباکسلک ایسیڈز کو کے کمبینیشن کے بعد بنتا ہے کیا بنتا ہے اسٹرز بنتا ہے یہ کارباکسلک ایسیڈز جن کو آپ فیٹی ایسیڈز بول رہے ہو اور یہ گلیس رول یہ مل کر کیا بناتے ہیں اسٹرز بناتے ہیں ٹھیک ہے لپڈز یسیڈز کو آپ بول رہے ہو ٹھیک ہے وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کسی بنتا ہے یہاں پہ اوائلز علڈ ٝڈ کے ٹرم یوز ہو رہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لپڈز جو ہیں وہ لیکوڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں صلویڈ ٹھوم میں بھی ہو سکتے ہیں جو لپڈز mesmo لپڈ فارم میں ہوتے ان کو estimated آپ کے لیپڈ Limited citizens فارم میں ہوتے اگر حال بہت در Creator اب یہ آوائیلز imminent ف dedim بیسی کلی کیا ہیں آردہ اسٹرز آف لانگ چین کارباکسلیک ایسیڈ وید گلیس رول ابھی جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ کارباکسلیک ایسیڈ اور گلیس رول یہ کمبائن ہو کر اسٹرز بناتے ہیں ٹھیک ہے یہی بیسی کلی آئیز اینڈ فیٹس ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئی سینٹینس کی فردر سمجھ آ جائے گی ابھی آگے جب ہم ایکزیمپل پر آتے ہیں ایسی آمام کی ایسیڈ تین آردہ مل کر بناتے ہیں اس وجہ سے اسpty کو ہم ٹرائ گلایس رائیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تین کارباکسلیک ایسیڈ یا تین فیٹس ایسیڈ گلیس رول کے ساتھ مل کر چاہیے بناتے ہیں ایسٹرز بناتے ہیں اس 50000 ہے جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے اس ٹرائ گلایس رائیڈ تو وہ دیکھ ایسے دیکھو یہ میں نے بتایا آپ کو یہ ہے گلیس رول ٹھیک ہے تین میں نہیں لنے فیٹی اسیڈ مطلب کارباکسلک ایسیڈ یہ میں نے تین کارباکسلک اسیڈ دیکھیں آپ کیا کاربونائل گروپ کے ایک طرف وچ اچھ جاؤں ایس دوسری طرف ایک طرف اچھ اچھ گا ایک طرف جضت سی ت Message ایک طرف حی تشت تیج دوسری طرف alkائل تو یہ تین کارباکسلک اسیڈ وہ میں لے لی تھیگرud اب ہوگا کیا bij comput کچھ ہوں یہاں سے یہ او ایچ اور یہ ایچ یہاں سے یہ او ایچ اور یہ ایچ یہ مل کر تین وارٹر کے مولیکیولز ریموو ہو جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا دیکھو یہاں سے جب میں او ایچ او ایچ او ایچ یہاں سے میں یہ نکال دوں گا تو میرے پاس کس اس طرح کا سٹرکچر بچ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جب میں ہائیڈوجن 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 یہ نکال دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سارا ایچ اوٹ کر میں یہاں پہ اٹیچ کروا دیتا ہوں کیونکہ دیکھو ہائیڈوجن اور اکسیجن کا بانڈ ٹوٹ رہا ہے ہائیڈوجن اور اکسیجن کا بانڈ ٹوٹ رہا ہے یہاں پہ ہائیڈوجن اور اکسیجن کا بانڈ ٹوٹ رہا ہے اس طرح کے کمپاؤنڈ کو اسٹرز بولتے ہیں ایک گلیس رول اور یہ تین فیٹی ایسیڈز نے مل کر ٹرائی گلیس رائیڈ بنا دیا یہ ٹھیک ہے یہی بیسیکلی کیا ہیں آئیلز اینڈ فیٹس ہیں یہی لپیڈز ہیں ٹھیک ہے اب ان میں دیکھ رہے ہو کاربن آئیڈوجن اور اکسیجن ہی نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا تو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اچھا ابھی ہم آئیل کو تھوڑا مزید دیکھ لیتا ہوں اب جو لپیڈز جن کو ہم آئیل بول رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ لیکویڈ ہوتا ہے روم ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے وہ ٹرائی گلائیس رائیڈز آف ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈز اچھا یہ جو آئیل بنتے ہیں ان میں بیسیکلی ایسے فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں ان سیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ سیچوریٹڈ جو ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہوتا ہے اور ان سیچوریٹڈ میں ڈبل یا ٹریپل بانڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو یہ ایک آپ کو فیٹی ایسیڈ کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کاربن کاربن کے درمیان کیا آ رہا ہے ڈبل بانڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم فیٹس کی بات کریں تو فیٹس کیا ہوتے ہیں سولیڈ ہوتے ہیں میروم ٹیمپریچر پہ اور کس طرح کے فیٹی ایسیڈ سے مل کر بنتے ہیں وہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ سے ٹھیک ہے جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں وہ فیٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے اب سیچوریٹڈ میں کاربن کاربن کے درمیان کہیں پہ بھی آپ کو ڈبل یا ٹریپل بانڈ نظر نہیں آئے گا ساری کی ساری جگہ سنگل بانڈ نظر آئیں گے ٹھیک ہو گیا سو یہ تو تھا جی تو اڈا لیکچر لپیڈز دا ٹھیک ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے لپیڈز کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں فیٹس اور آئیلز کیوں کہا جاتا ہے لپیڈز کو ٹھیک ہے سو ہوپ فولی لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی یہ کوئی تو اڈا کوسٹن ہوند ہے ایتھالے کمنٹ سیکشن ایچ پچھ لینا شکریہ 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 شکریہ